پاکستان فلپین کے ساتھ انصدار دہشتگردی کی مہارت شیئر کرنے جارہا ہے بتایا گیا کہ اسلامباد اور منیلا نے اس سے قبل دوہزار پانچ میں دہشتگردی اور دیگر جرائم سے نمٹنے کے لیے مفاہمت کی آداش پر دسخط کیے تھے اب منیلا کے اسلامباد کے صفیر نے ہفتے کے روز عرب نیوز کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا کہ فلپین میں سلامتی کے سب سے بڑا خطرہ ابو سیاف اسکریت پسند گروہ جو کہ دائش سے ببستہ ہے اور کمیونس باگی ہیں کمیونس پیپلز پارٹی اور اس کے مسلحہ ونگ نیو پیپلز آرمی کو فلپین کی حکومت کی جانب سے داخلی سلامتی کے لیے ایک بڑا مسئلہ اور خطرہ تصور کیا جاتا ہے انہیں دوہزار دو میں امریکہ نے غیر ملکی دہشتگرد تنظیموں کی فیرس میں شامل کیا ابو سیاف گروپ انیس سن نوے کی دہائی میں قائم کیا گیا اور اے ایس جی کے کچھ دھڑوں نے دوہزار چودہ میں دائش کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی دہشتگردی اخلاف جنگ کا وسیعتر اور کیمزز جربہ رکھنے کے بعد اب دہشتگردی اور انتہاب سندھی کے خاتمے کے لیے پاکستان بہترین طریقہ کار دو سمالی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اختیار ہے جس میں اب فلپائن کا نام سامنے آ رہا ہے بتایا گیا کہ آپریشن ضربعظم پاکستان کی کامیابی کا حوالہ دیا گیا جو کہ پاکستان کی مسئلہ فواج کا بہترین آپریشن تھا اور اس میں بہترین فوجی کاروائی کا مزارہ کیا گیا جو مختلف عسکریت پسند و گروہوں کے خلاف دوہزار چودہ میں شروع کیا گیا اور دوہزار سترہ میں اس کو رد الفساد آپریشن کے طور پر بدل دیا گیا پاکستان اس حوالے سے بہترین تجربہ رکھتا ہے اور پاکستان دہشتگردی کے خلاف کامیابی سے جنگ جیتی جس کے بعد پاکستان اپنا دہشتگردی کے خلاف تجربہ دوسرے دوست ممالک کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہے جس میں پاکستانی فواج کی صلاحیتوں اور تجربات کو شیئر کرنے کا وقت آ چکا ہے پاکستانی صفیر دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمت کی عداش پر بھی زور دیا گیا یاد رہے کہ اسلامباد اور منیلا اس سے قبل دوہزار پانچ میں بھی دہشتگردی اور دیگر جنائے سے نمٹنے کے حوالے سے مفاہمت کی عداش پر تسخط کر چکے ہیں